اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید مجھ نے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیہ مسدہد بین سے وہ رہندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یعراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تم پر اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہت حران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں نا یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پھونک کیا گیا وہ چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظ کرے ویسے کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبُ مِنْ شَرْلِنْ قَدِيْفْتَرَبُ عربوں کے لیے حلاکت ہے عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی باشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائب کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس ناسے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جی اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرمگے ڈان کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشری میں معنی چلی لکھا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارمگے ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمگے ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجندا ہے متفقہ جس کے تحت کی جنگ خطلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرمگے ڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے رتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیوک کا نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ دے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بینسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر اہبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام باران یہ تو بات کی باتیں ہیں اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی چمل کے مالک اگر بنا لیں سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بقیدی کی بادہ خلافی کی غداری کی نازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سنجھیں انہونی بات نہ سنجھیں جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹرے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدامنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہتے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے پچی ہیں جو ہماری ایکیڈبی کا حشر ہوا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحسل ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درسازو دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جم سان یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کلوار پڑا تھا آپ کے چیرے مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پر بھوس گئی دو دندان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کے کچھنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جترن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کلوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقال ہو گیا شادت ہو گئی یہ صحیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دوڑتا ہے نا یعب تائف میں تو آپ چاہتی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباش نو پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو ان کو کسی لیے آپ گئے طائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکس جدر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں نہیں آتی اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تعدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں یہ سلوک محبت کے ساتھ اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے دھال بنتے مجھے لے گے پتھر دور کو نہ رکھتے آپ پیچھے سے آ رہے چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا جسم نہو لہا خون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر دیں دیں پھر وہاں اس نے باپ سے پہنچ دعا مانگی ہے اللہم اللہم علیکہ اشکو زوفا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم محاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو زلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ اللہ مل تکلو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعیدی یہ تجہہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور دو بھی ملک تا ہم رہے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے وہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرِ تخدیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چیلی ہیں چھیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے احضاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شرک کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جل تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی ہیں جان تو ہے اور ایک طواق کہتے تھے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹے ہوئی تھے گاؤں تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ سے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے اپنی کی پیٹوں سے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بندے ہوئے یہ ہے صیرت النبی آپ کس چیز کو صیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کا آپ دل میں تو وہ کتاب آپ کے لئے مسٹ ہو اس کا پڑھنا مجھے قبول کر لے مجھے قبول کر لے مجھے قبول کر لے مجھے قبول کر لے مجھے قبول کر لے